اسٹیبلشمنٹ سے نہ میرا نہ میری علیہ کا کبھی کوئی رابطہ ہوا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے فورد کے خلاف کبھی بات نہیں کی جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو میرے کارکنان نے جو ہے وہ اگر رییکشن دینا تھا تو اس وقت دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک نو مئی کے حوالے سے ہمارا موقف نہیں سنا گیا اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ہمارا بہت ساتھ دیا اس کے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے کسی بھی پریس کانفرنس کرنے والے کو ٹکر نہیں دینا اس لئے شیخ رشید کو نہیں دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پارٹی کا فیصلہ تھا تو جب انہوں نے کہا کہ بس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھی امیدوار اٹھائے جارہے ہیں تو امنان خان نے کہا کہ ان کو شکر عطا کرنا چاہیے کہ ان کے امیدوار اٹھائے جارہے ہیں بیسے بھی کونسا ان کو ووٹ پڑھنا ہے اس طرح ان کو فیس سیونگ مل ج گئی اور امنان خان کہتے ہیں کہ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ تصویر اور بینرز پر میری تصویر لگانے پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میری کسی دائرے کلیاء مہم نہیں تھی جنرل کمن جب آجوہ نے میری کمر میں چاکو مارا رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلے بلہ ہم سے چھینا گیا ہم نے بلے باز لیا تو اس سے بھی یہ ڈر گئے اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میری پہلے اور دوسرے دردے کے لیڈرشپ ساری غائب ہے میری اب انڈر سکسٹین ٹیم فیلڈ میں ہے اب یہ اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حکومت جانے کے بعد جنرل باجوہ سے دو ملاقات ہوئی تھی اور مذاکرات شامی اتکشی کے ہمراہ جو ہے وہ ہمارے ہوئے تھے اور الیکشن کا کسی صورت بائیکارٹ نہیں کریں گے اور جو ہے وہ الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور اس میں عمران خان صاحب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اقتدار میں جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو اقتدار میں اس لئے شاید نہیں آنے دیا جارا کہ آپ آکے اداروں کے ساتھ چھیڑ شاڑ کریں گے عدلیہ اور دیگر اداروں کے ساتھ تو عمران خان نے کہا کہ میرا جو پورا مقصد ہوگا وہ آ کر اداروں سے لڑائی نہیں بلکہ معاشی استحقام چاہتا ہوں اور ملک کی بہتری جو ہے وہ میری ترجیح ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سبنی کور سے درخواست ہے کہ ہمارے سات ماہ سے پینڈنگ ہومر ریٹس پروٹیکشن کی درخواست کو ٹک اپ کیا جائے انتخاب بھی نشان لے لیا گیا مگر سات ماہ سے درخواست سماعت کے لیے نہیں لگ سکی یعنی بلے والی وہ کہتے ہیں سماعت تو فورا لگا دی گئی لیکن ہماری اور جو درخواستیں ہیں ہمارے جو بنایدی انسانی قوق کی درخواستیں ہیں وہ ٹک اپ نہیں کی جاری پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسرے پارے کی آیت نمبر ایسو چار ہے جس میں کہا گیا کہ خوشحال معاشرے عمر بالمعروف اور نہیں انہل منکر پر چلتے ہیں اگر معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں نمے پارے کی آیت نمبر ایک سو سٹھ سٹھ کا ذکر انہوں نے کیا کہ منافقین جو ہیں وہ بدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھائی کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے عدالتیں اس میں شامل ہیں اور جس طرح سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا مریم نواز کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو الزامات لگاتی ہیں ان کے خلاف توہین عدالت اور توہین الیکشن کمیشن نہیں لگتی میں نے کیا الیکشن کمیشن کے خلاف دو لفظ کیا بول دیا کہ میرے اوپر توہین الیکشن کمیشن لگ گئی اور میری پارٹی کو الیکشن کمپین نہیں کرنی دی جاری یہ سپرین کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ سپرین کورٹ اپنا کردار ادا کرتی معاشرے کو اتنا گرار دیا گیا ہے کہ باپ کو بچوں کی ماں کے خلاف جو ہے وہ زنا کی سٹیٹمنٹ دلوائی جاتی ہے اور اس سے زیادہ اور گرنا کیا ہے اس معاشرے میں میری پارٹی سے انتخابی نشان لے لیا گیا اور کہا گیا کہ انٹرا پارٹی کے الیکشن ٹھیک نہیں کروائے اور باقی پارٹیوں میں دیکھ لیں وہاں تو ساری فیملیز ہوتی ہیں میری پارٹی میں میرا کوئی فیملی میمبر نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو اس اگلے دن گفتگو کی انہوں نے کہا کہ امجد نیازی پر بہت تشدد کیا گیا صداقت عباسی پر تشدد ہوا اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کی اس کو انہوں نے کہا تششناک ہے اور اس کی انہوں نے جو ہے وہ مسمت کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہماری حکومت گرائے گی تو اس کے بعد بلاول ایک بار بھی ایران جو ہے وہ نہیں گیا یہ پتہ نہیں اب اغوانستان کی بات کر رہے ہیں ایران کی بات کر رہے ہیں مقلعہ اغوانستان میں شاید بلاول نہیں گئے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی وفاق کی باہت پارٹی ہے اس کو ختم کرنے سے جو ہے وہ وفاق کو نقصان ہوگا اور اغوانستان کی صورتحال پر بات کی اغوانستان کے ساتھ تعلقات پر بات کی بتایا کہ وہ اغوانستان کے ساتھ کیا کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار اپنے پوسٹر پر قیدی نمبر آٹھ سو چار جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں اور وکلا نے زبردست کام کیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ وکلا وہ الیکشن لڑے ہماری تو کاغذات نمزدگی نہیں جمع ہونے دیے جا رہے تھے اور مجھ سے ڈسکس نہیں اس طرح سے چیزیں کرنے دی گئی اور اندر کوئی چیز لانے نہیں دیتے تھے تو آٹھ سو پچاس ٹکٹوں کا فیصلہ زبانی کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمر یوب اور شبلی فراز کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ ٹکٹوں کے والد سے فیصلہ کریں اور ساتھ ہی عمران خان کہتے ہیں کہ پہلا حکون کا ہے جنہوں نے تشدد برداشت کیا اور پریس کے آفرنس نہیں کی اور یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہوں پھر عدالت آ جاتا ہوں یہاں کیسز پر کیسز ہوتے ہیں نوجوانوں اور بچوں کے لیے قرآن پاک کی آیات نوٹ کر رہا ہوں جس نے مجھے جیل میں ڈالا اس کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے تو رسل میں جو ہے وہ ایک لیبریری بن گئی ہے اور مجھے عبادت کا موقع مل گیا ہے سب سمجھتے ہیں کہ سب قانون کے مطابق چاہ رہا ہے لیکن طاقت اور قانون سے اوپر ہے اور گواہوں کے اوپر انہوں نے کہا دباؤ ہیں جو گواہ ہیں اور نواز شیف کی خواہش ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان اور وہ کہتے ہیں جیل میں پڑھنے اور سوچنے کا بہت موقع ملتا ہے انسان خواہشات پر قابو پا لیتا ہے نواز شیف کی خواہش ہے اچھا کھانا اور شاپنگ کرنا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں امپائر کو وہ ساتھ رکھتا ہے جس نے قانون کو توڑنا ہو ہم نے ججز کی کبھی لابی نہیں کی سپرین کورٹ پر حملہ نواز شیف نے کروایا جسٹس قیون کو فون نواز شیف نے کروایا جسٹس اجازہ لیسن کوالٹی جائیت تھا اس کے صیفے پر افسوس ہوا اور اس کے بعد امنان خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب نواز شیف پھر ملک سے بھاگ جائے گا اور کیونکہ اس کے اربوٹ آلے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آٹھ فر وی کے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں مجھے الیکسن سے باہر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور نواز شیف کو کلین چٹ مل گئی ہے ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آمیر فاروق صاحب ہمارے سے زیادتی کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خواہ ورمانی کا کمزور آدمی ہے میں مر جاتا لیکن ایسا بہنا دیتا اور وہ کہتے ہیں میری غلطی تھی کہ جنرل باجوہ کی باتوں میں آگیا تھا اس کے مدد لازمت میں توسیر میری بڑی غلطی تھی باجوہ نے کہا باجوہ نے برحال وہ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلوں سے ملکہ بیڑا غرق ہوا اور ساتھ ہی انہوں نے آج تھبکی بھی دی ان کو آزم خان صاحب کو اور یہ جناب ہے صورتحال یہ ہیں خبریں عمران خان صاحب کی گفتگو کے کچھ اہم نقاط میں نے آپ کو بتائے ہیں تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں پی ٹی آئی کا زور و شور سے الیکشن مہم پی ٹی آئی کی جاری ہے اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہر حلقے کے ویٹس ایپ گروپس بھی بنا دی ہیں اور ویٹس ایپ گروپس میں وہ لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں اور بھرپور کمپین چلا رہے ہیں اور دور ٹو دور کمپین جاری ہے سوشل مڈی کمپین جاری ہے نغمے گنیں تیاروں کے آ رہے ہیں اور پوری طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن مہم میں اتر چکی ہے لیکن نون لیگ جو ہے وہ نہ تو گروپ پر نظر آ رہی ہے نہ سوشل مڈی پر نظر آ رہی ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف جب پاکستان آئیں گے وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا نون لیگ کو اب وہی نواز شریف ہیں جو کہ جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت الیکشن کمپین میں نہیں ہیں چودر پرویز علیہ الساب کا بیان آیا بڑا سخت بیان آیا عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے ڈڑکے کھڑیں اور عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو پی ٹی آئی نے بہت اپلیشیئٹ بھی کیا جرلے تھے قومی سلامتی کمیٹی کے علاست کا جو عالمی ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ نگران وزرعظم انوار اللہ کاکر کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی علاست میں قومی سلامتی کے امور پر غور کیا گیا فورم نے صورتحال کا بھرپور جائزہ لیا اور پاکستان کی خودمختاری کی بلا اشتعال اور غیر قانونی خلابرزی کے خلاف افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور مناسب ردعمل اور متناسب ردعمل کو سراحہ علاست کے دوران چھرکہ کو پاکستان اور ایران کے درمیان موجودہ صورتحال اور خطے میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اور اس کے حسرات کے حوالے سے سیاسی اور سفارتی پیشرف سے اگاہ کیا گیا فورم نے اپریشن مرک بر سرمچار کا بھی جائزہ لیا جو ایران کے اندر غیر حکومتی جگہوں پر مقیم پاکستانی نیاد بلوچ دہشتگردوں کے خلاف کامہبی کے ساتھ انجام دیا گیا سرودوں کی صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹ اور قومی خودمختاری کی مزید خلافرزی کا جامع جواب دینے کے لیے ضروری مکمل تیاریوں کے بارے میں بھی غور کیا گیا فورم نے اس غیر متزلزل عظم کا آیادہ کیا کہ پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت قطعی طور پر ناقابل تسخیر اور مقدس ہے کسی کی طرف سے کسی بھی بہانے اسے پامال کرنے کی کوشش کا ریاست کی پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ اندائی اہمیت کا حامل ہے اور اسے یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی اجلاس میں کہا گیا کہ ایران ایک ہمسایہ اور برادر مسلم ملک ہونے کے ناتے دونوں ہمارے جو ملک ہیں پاکستان اور ایران ان کے درمیان موجودہ متعدد معاصلاتی ذرائع کو علاقائی امن اور استحقام کے وسیط اور مفاد میں ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے بائمی طور پر استعمال کیا جانا چاہیے اجلاس نے اقوام متعددہ کے چارٹر اور بینل اقوامی اصولوں کے مطابق تمام ممالے کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی عظم کو متاثر کیا تمیٹی نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ دہشتگردی کی لانت سے اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا فورم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی نقاط کے عالمی اصولوں کے مطابق دونوں ممالک باہمی طور پر باتچیت اور سفارتکاری کے ذریعے چھوٹی موٹی رکاوٹوں پر کابو پاس تکیں گے اور اپنے تاریخی تعلقات کو مزید گہرہ کرنے کی راہ ہموار کریں گے اقلاق میں چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیف آف آرمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ائر سٹاف کے سمیت انٹیلیجنس ایجنسز کے سبران نے شرکت کی اور اقلاق میں نقران وزیر اتفاع اور خارجہ امور خزانہ اور اطلاعات بھی شریک تھے یہ تھی جناب قوم اسلامتی کمیٹی کا عالمیہ اور اس میں اس کے بعد پھر جو وفاقی کا بینہ ہے اس نے منظوری دی اور اس کے ساتھ یہ کیا گیا کہ جو سفارتی تلقات ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں جو ایران ہے اس کے ساتھ اچھا اب آتے ہیں دوسری جو سیاسی محاصل پر پیشتہ آفت ہے اچھا اس میں ایک چیز آپ کو دعا دوں آج اس بات کے انتظار تھا کہ اگر ہماری صورتحال زیادہ کشیدہ ہوتی ہے ایران کے ساتھ تو الیکشن کے ملتوی ہونے کے حوالے سے کوئی خبر قوم اسلامتی کمیٹی کے علاقے میں نہ آجائے دوسرا یہ بھی تھا کہ الیکشن کے حوالے سے اس میں کو بات ہوتی ہے نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے جب ملکی سیکیورٹی کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس بات کو بھی شاید ڈسکس کیا جائے کہ دو لاکھ ستر ہزار فوجی جوان جو الیکشن کمیشن نے مانگیا ہے لیکن اس کا ذکر اس میں بارال نہیں ہے تو یہ جناب صورتحال ہے آج کی اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ